بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی نماز جنازہ آج ہفتہ بعد نماز اثر ان کی رہش کا سٹریٹ سیون فیز ٹو ڈیفینس کراچی میں ان کے مرہوم بیٹے کے نام پر تمیر کرتا مسجد حافظ عیاز محمود میں ادا کی جائیں گے سیٹ عابد کا تعلق لاہور سے تھا لیکن کافی عرصہ سے کراچی میں مقیم تھے خاندانی ذراعہ کا مطابق سیٹ عابد حسین گردوں اور فالج کے عرضے میں مبتلا تھے انہوں نے پس ماندگان میں تین بیٹے اور تین بیٹیاں سو گھوار چھوڑی ہیں ان کی اہلیہ کا کافی عرصہ قبل انتقال ہو گیا تھا سیٹ عابد نبے کی دہائی تک ملک کی سٹاک مارکیٹوں کی اہم ترین شخصیت رہے لاہور سٹاک اکچین کے روح روانت ہے انیس سو پچاس سے انیس سو اسیتہ کی حکومتوں میں کسی عوضہ پر نہ ہنے کے باوجود مختلف حیثیتوں میں اہم سمجھے جاتے رہے سیٹ عابد نے غربہ و مستحق افراد کی آرنت کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن بھی بنائی جو آج بھی کام کر رہی ہے سیٹ عابد ایک افسانوی کردار تھے جن کے بارے میں سیاسی اور سماجی لوگ مختلف رائے رکھتے تھے پاکستان کے سب سے پہلی امیر تین شخصیت کا کاختابی سیٹ عابد کو دیا جاتا ہے انہوں نے پاکستان میں خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سیٹ آف تی آرٹ فلاہی ادارے بنائی تھے جس کی وجہ سے وہ سابق صدد جنرل زیاورہا کے انتہائی قریب رہے بزنس مین کمیونٹی بتاتی ہے کہ سیٹ عابد پاکستان میں سننے کے بہت بڑے بیپاری تھے ریل اسٹیٹ میں بھی سیٹ عابد کا بہت بڑا نام تھا پاکستان میں متعدد مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ملکیت بھی سیٹ عابد کے نام ہے اللہ حافظ موسیقی